جب اس نے ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیا دی ابراہیم علیہ السلام نے امنا کام کر دیا آپ نے پرواہ نہیں کی اس نے دھمکیا دی اور کہا کہ دفع ہو جاؤ میرے پاس سے چلے جاؤ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیہ السلام جس کا لفظ ترجمہ کیا تجھے سلام آپ نے اس پر سلام کیا لیکن سلام یہ وہ نہیں ہے سلام دو مانوں میں سلام ہوتا ہے سلام ایک تو وہ ہوتا ہے جو کسی کے لیے دعا کے طور پر کیا جاتا ہے جیسے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے کہتے ہیں کوئی دعا ہوتی ہے کہ تجھ کو سلامتی ہو اور ایک سلام کا ہمارا جو ہے جدائی کے بھی آتا ہے تعلقات ختم کرنے کے لیے بھی آتا ہے تو یہ مہورتن سلام ہوتا ہے اور جاہل لو جب ان سے خطاب کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو وہ دور سے کہتے ہیں سلام دوری روتم قریب آنے کے ضرورت نہیں ہے تو یہی ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر وہ سلام کیا ہے یہ وہ اللہ سلام نہیں ہے رحمت والا نہیں کیونکہ اللہ کا نبی جو ہے وہ کسی کافر کے بارے میں اسی بات نہیں کہتا لیکن چونکہ اب اس کا کفر متعین نہیں تھا کوئی پتا نہیں تھا کہ یہ توبہ کر لیں کوئی پتا نہیں تھا کہ کفری پہ مرے تو چونکہ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں سا استغفر لگا ربی کہ میں قریب ہے کہ میں تیرے لئے اپنے رب سے معافی مانگوں ہوں اور وہ میرا لب مجھ پر بڑا مہرمان ہے تو یعنی معافی مانگنے سے مراد یہ کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ تیرے گناہوں کو معاف کر کے تر کوئی اسلام کی دولت دے دے لیکن جب بعد میں پھر ابراہیم علیہ السلام میں ظاہر ہو گیا تو سورہ توبہ کے اندر پھر ابراہیم علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ میں اب ان کے لئے دعا نہیں کروں گا کیونکہ ان کا کافی رونا ظاہر ہو گیا تھا تو پھر آپ نے ان کے لئے دعا چھوڑ دی تھی دعا کرتے تھے رب اکفر لی واردیہ کہ رب تم میری مغفرت فرما دے میرے واردین کی مغفرت فرما دے قرآن میں ان کی الفاظ موجود ہے اپنے ماں باپ کے لئے آپ نے دعا مغفرت فرمائی اور چچا کے لئے آپ نے کہا کہ میں اب چونکہ اس کا کفر ظاہر ہو گیا تو میں اس کے لئے مغفرت کے دعا نہیں کروں گا وَآتَذِلُوكُمْ وَآتَذِلُوكُمْ اور میں ایک کنارے ہو جا ہوا وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور ان سے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو یعنی میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا اور تمہارے بتوں کو بھی چھوڑ دوں گا وَآدُو رَبِّ صرف اپنے رب کی عبادت کروں گا آپ نے حق بات بتا دی تھی حق کا پیغام پہنچا دیا تھا اب سامنے والا اس بات میں بھی تیار نہیں تھا کہ آپ اس کے سامنے رہے ہیں اور چونکہ ساری کساری جو ہے قوم کافیروں کی تھی بود پرستوں کی تھی تو آپ کو پھر وہاں سے حضرت بھی کرنے پڑی آپ کو سب کو چھوڑنا پڑا اور جب اللہ کے راہ میں بندہ اگباد کہتا ہے اور باطل کرتا ہے تو اس کو حضرت کرنے ہی پڑتی ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانا ہی پڑتا ہے جبکہ کافیر ہوتا ہے جبکہ اگباد نہیں کرتا منافق ہوتا اگباد نہیں کہتا وہ اپنی جگہ پر وہ بلکل تناور درخت جمع ہوتا ہے سب دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ بڑا مضبوط ہے یہ لیکن حدیث شریف میں فرمایا کہ مومن کی مثال خجور کے درخت کی طرح ہے اور منافق کی مثال جو ہے بڑے تناور درخت کی طرح ہے خجور کا درخت کیا ہوتا ہے کہ جب تیز آوائیں چلتی ہے تو وہ تھوڑا جھگ جاتا کبھی ادھر ہوئیتا کبھی ادھر ہوئیتا لیکن بہت تیز آوائوں کے باو جی بھی اکھڑتا نہیں ہے گرتا نہیں ہے لیکن وقتی طور پر اس کے اوپر کبھی ادھر جھگ گیا کبھی ادھر اور جبکہ منافق ہوتا ہے وہ ہر ایک سے بنا کے رکھتا ہے تو کوئی بھی اس کا مخالف نہیں ہوتا سب اس سے خوش ہوتے ہیں کیونکہ اس کے دونوں آتوں میں لڈو ہوتے ہیں یا ہر ایک کو خوش کر رہا ہوتا تو اس لیے وہ ایسا بلکل جمع ہوتا لیکن جب پھر ہوا چلتی ہے حق کی تو اس کو پھر جڑ سو اکھاڑ گی پھیک دیتی ہے تو یہ بات ہوتی ہے تو حق والے جو ہے ان کے اوپر یہ آمدی آتی رہتی ہیں تو وہ کبھی ادھر جھگ جاتے ہیں کبھی ادھر جھگ جاتے ہیں تو وہ کہا یہ اللہ ماہ اکبال نے جہاں میں اہلِ ایمہ سورتِ خرشید جیتے ہیں جہاں میں اہلِ ایمہ سورتِ خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے تو یہ نکلنا اور ڈوبنا پھر آخر میں تلوی ہوتے ہیں یہ اہلِ ایمان کی خاص بات ہے اور جو منافقین ہوتے ہیں وہ اپنے جگہ جمعہ کھڑے ہوتے ہیں پھر اے کی آتا اللہ تعالیٰ کا جھٹکا ان کو صفحہ اسے سے مٹا دیتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جب حق بات پہی تو وہ ان کے لوگ مخالف ہو گئے اور ان کو چھوڑنا پڑی اپنی جگہ حضرت کرنی پڑی ان کو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں بھی چھوڑتا ہوں اور اسے بھی جن کے تم پوجہ کرتے ہو وعدو ربی میں اپنے رب کی عبادت کروں گا اَسَا أَلَّا اَسَا أَلَّا كُونَ بِدْوَائِ رَبِّ شَقِيَةً اور میں اپنے رب کی بندگی سے بدبخت نہیں ہوں گا میں اپنے رب کی بندگی کرنے کی وجہ سے کوئی بدبخت نہیں آئے کی مجھ پر یہ ظاہری طور پر تو تم پریشان کر رہا ہو مجھ کو وقتی طور پر جگہ چھوڑنے پڑتی ہے عدرت کرنے پڑتی ہے ادھر سے ادھر جانا پڑتا ہے اہلِ امان کو لیکن یہ کوئی دائمی بدبخت نہیں ہے کامیابی دنیا آخرت کی مومن کے لئے ہوتی ہے تو پھر اب کیا کامیابی ملی